چینل دیکھو کیا کیا چیز ہے یہ دیکھو یہ حرامی بچہ ہے یہ ویلنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں وہ لڑکیاں دیکھیں اچھی ہیں وہ رانس کو اسے باس اپنا جولا دور ہی ہیں دانس کر رہی ہیں یہ لڑکوں کے کام نہیں سیدھے ہیلمٹ پہن گئی ہے یہ دیکھیں اس کے کام ہے کوئی کام کرنے والے اس کے کام لام علیکم ویڈیو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملیشیا میں لاس ویلاغ ہے اب میں کل جا رہا ہوں پاکستان پاکستان دو مہینے کے بعد پھر واپس آنگا پھر آ کے دوبارہ آپ کو ملیشیا کے ویلاغ ملیں گے اس کے بعد اس طرح آپ کو صرف پاکستان کے ویلاغ ملیں گے تو جی کل میری فلائٹ ہے صبح کے ٹائم اور میں نے تھوڑی سی شاپنگ کر لیے جو میری پرسنل شاپنگ ہے وہ تکر اپن آلموس ہو گئی ہے لیکن کچھ بچوں کی رہتی ہے در میں بچے کافی زیادہ ہیں ان کے لیے کچھ رہتی ہے کچھ ادھر ادھر سے گفت لیے لیے تو وہ لینے کے لیے چلتے ہیں آپ کو اس میں میں دکھاؤں گا کہ میں بیسے تو بہت سی جگہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور کافی سمان میں نے لے بھی لیا ہے زیادہ میں نے آن لائن شاپنگ کی ہے ابھی میں آ رہا تھا میں نے کچھ تین چار لوگ گفت لے لیے اس کا میں نے ریکارڈ نہیں کیا ابھی ہم چلتے ہیں مسجد اندیا وہاں سے اچھی چوکلٹس مل جاتی ہیں اور کافی چیزیں مل جاتی ہیں تو وہاں سے جا کے چوکلٹ سکر لیتے ہیں پھر میں جہاں جہاں جاتا ہوں جیسے جیسے شاپنگ کروں گا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں مسجد اندیا جانے کے لیے میں کرنے لے گا اس طرف میں بہت بہت عرصہ ہو گیا ایک اسی مسجد ٹک ٹوک ہے چلو 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 اب چلیں ہمیں ٹرین سٹوشن کی طرف ہاں جی تو ٹرین سے آگئے ہیں مسجد اندیا کی طرف یہاں پر پیچھے ایک چھوٹا سا بزار دیکھتے ہیں بڑی نیرو نیروسیس کی سٹریٹس ہیں وہاں سے بھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں سچی اسی لیکن وہاں سے میرا لینے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ہم سیدھا چل رہے ہیں ہنیفہ پر میں آپ کو جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں یہاں مسجد اندیا مسجد اندیا یہ چھوٹی سٹریٹ مسجد ہے بڑی پیاری سی بڑی ڈیسن سی اس کی ڈیکوریشن ہوئی ہے یہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں موسیل جو لوگ یہاں پہ آپ کو نصر آئیں گے وہ بانگلیشی پاکستانی اور ملائی لوگ ہوں گے یہاں پہ بہت کم آپ کو چینی سلوگ لگتا ہے یہ ہے ہنیفہ اس کے اندر جا کے پہلے ہمیں بیک جمع کروانا پڑے گا پھر آگے سے آگے ہمیں شاپنگ کرنے پڑے گا کچھ باپس اکیشن میں دائم جانا پڑے گا یہاں پہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ہر ڈپارٹمنٹ پہ الگ الگ کہیں پہ گولڈ کہیں پہ کچھ اس ڈپارٹمنٹ سے یہ اتنی چیزیں ہوگی اب ہی نیچھے چلتے ہیں چوکلیٹس کے لیے نیچھے اور نیچھے پے کر کے وہی پیکیج اس کے بات یہ سب کچھ ٹھیک چوکلیٹس مارسنلوز بہت بھی بچانڈی چیزیں یہاں پہ ایک اور بائی ملنے آئے ان کا سمان تھی یہاں پہ ان کے اندر لے کے جا نہیں سکتے آپ پہ پراسٹے پہ بھی اندر گئے ہیں ابھی ہم یہاں پہ ان کا ویڈ کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں کچھ ٹائیس اگرہ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں کافی اچھا ہال ہوتا ہے کھانے بینے کا بھی سسٹم ہے پیچھے شاپنگ ہو گئی ہے ابھی اس ٹائم آپ کو لاتن یاد ہو کر اگر آپ میرے ویڈیو دیکھے ہیں تو میں نے ایک کہا تھا ایک موس ہمبر پاکستانی کا انٹرویو کیا تھا اس سے میں نے کچھ پریفیوم لینی تھی میں نے ان کو کہا یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ مجھ سے مل بھی لیں میں جا رہا ہوں پاکستان پہ پریفیوم بھی یہاں پہ لے آئیں تو وہ بھی اندر گئے ہیں سمان میرا وہ پیچھے پڑا ہوا ہے سمان لے کے ہم چل جائیں گے سمان رکھیں گے پھر آکے ہم نے مزید پیسے جگہ پہ جانا ہے سمان کیری کر کے ہم گھوم نہیں سکتے اس کو پہلے اکسٹر کریں گے پھر اس کے بعد کہیں ہو جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوا میں ہو رہا ہوں یہ اصل میں یہ ایک ٹائی ہے بڑا بیارا یہ نظر نہیں آ رہی اس طرح بڑا اچھا لگ رہا ہے چینل دیکھو کہا کیا چیز ہے یہ بیلنگ کر رہا ہے اس کے کام دیکھیں وہ لڑکیاں دیکھیں اچھی ہیں یہ دیکھتا اس کے کام اگر کام کرنے والے اس کے کام دیکھ رہے ہیں وطار اس سے ٹونٹی فائی روپے ڈنگٹ کا لیکن انہوں نے بیس فر پہ اوفر کیا ہے تو ہم یہ بھی لیتے ہیں so this is how you put the battery inside دیکھا 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 ہمیں بیٹری پہ ڈال کے اس طرح بند کریا جائے گا پھر اس کے اوپر ہمیں بچہ بیٹھے گا اور پھر کو شو دکھائے گا اب ہمیں بچہ ہمیں بچہ ہمیں بہت بہت ہمیں بہت ہماری دیلی ملاقات ہو رہی ہے کافی دینوں سے دو مہینے کے لیے انشاءاللہ لیکن یہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ شروع ہوں ابھی بھائی کچھ پریفیوم لے کے آئے ہیں میں سے چار میں سے دو چوز کریں گے پھر اس کے بعد ہم آگے نکلیں گے بیگ اٹھا لو اپنا ہرامی بچہ بھی لے لیا موسم بھی اچھا ہو گیا کبھی دوب کبھی بارس میں نے کسی کو گفت کرنی تھی تو میں نے بھائی کو کہا کہ دو پر فیوم چاہیے یہ دو پر فیوم دی ہیں چار یہ ٹیسٹر لے کے آئے تھے ساتھ ان میں سے یہ دو چوز ہم نہیں کی ہیں یہ دو ہم اس طرف کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ بھائی صاحب اندر گئے ہیں مجھے لگا کوئی اپنے گھر کی چیزیں لینے کے لیے اسی دپارٹنم سٹور میں باہر کھڑا ہوں وہ ٹائز لے رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اندر سے یہ دو چیزیں لے گئے یہ بھی آپ نے لے کے جانے گھر بہت زیادہ میں نے بھائی کر دیا اور ابھی ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں ہیں یہی پہ ہم نے پر فیوم چیک کی مجھے سمجھ لگے میں کیا کہوں میرے پاس سے جا گئی یہ لے ہیں مجھے پتا ہوتا یہ اوپر جا رہی ہیں میں نے اچھی دلینے بھائیوں کا پیار ہے اس قابل ہے نہیں ہم ایسے اتنا لگے پیار کرتے ہیں ابھی فوڈ آرڈ کرتے ہیں پھر فوڈ کھاتے ہیں شاپنگ کم اور ملنے ملانے کا زیادہ ویلوگ ہے ابھی میں جا رہا ہوں نیچے اپنے میرا بھائیا ہے اس کو پتا نہیں ہے میں کس جگہ پہ ہوں اس کو نیچے سے ریسیف کرنے جا رہا ہوں ابھی وہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا پھر کٹھے ہم لنچ کریں گے اس کے بعد میں ایک جگہ جاؤں گا پھر آگے جا کے ہم مزید شاپنگ کریں گے اور پھر کل صبح فلائٹ پر کرنی ہے یہ دیکھیں ایک بندہ یہ باقی سمان پکڑا ہے میں ویلاز بنا رہا ہوں کافی ہوگی چیزیں بس ایک دو چیز رہ گئے میں نے ایک لسپ بنا لی ہی تھی موبائل میں نوٹ میں کافی چیزیں میں نے اونلین آرڈ کر لی ہی تھی کافی میں تھوڑ تھوڑ ہی جب بھی کہیں جاتا تھا جو بڑی بڑی چیزیں وہ بھی ہو گئی ابھی رہ گئیں شوز ایک شوز رہنے اور پھر اس کے بارے میں ہمیں چیزیں مکمل ہو جائیں گے پھر جا کے پیکنگ کرنے یا ہوا سے ریپ کرنے ابھی چلتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ شوز یہاں سے لینے ہیں کہ کہیں اور آگے جانے ہیں پھر جانے ہیں پھر جانے ہیں اچھا تو جی کپرے کے بیگ میں پیک کر کے باکس بھی دیئے ہیں تو یہ کہ باکس میں بھینک دوں گا لیکن وہ کپرے کے بیگ میں شوز محفوظ رہیں گے اور میں پاس پان چھ پیر ہو گیا اب شوز کے تو میری حال سے بھی بہت زیادہ ہو گیا امید ہے کہ یہ سمان زیادہ نہیں ہو جائے موسیلی پاکستانیوں کا سمان اور زیادہ ہو ہی جاتا ہے جتنا مرضی یہ لو ہو تو چیس ہو یہاں پچاس ہو ہر دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے راستے مجھے یاد ہے مجھے فٹی کے جی لوگ تھا اور میرے پاس سیمٹی کے جی تھا تو یہ کہ میں بھی پانڈا ہے آئیس کی میں دری بھوم کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ہر طرح کی ورائیٹی ہے کافی چوائس ہیں اور یہ اوبرتو برینڈ ہے ملیشیا میں اور جس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے اور پرائس بہت ہے اتنی اچھی ہے کہ میرا دوست آیا تھا مجھے شاپنگ کر کے گیا تو انہوں نے چاہا کہ وہ چیزیں گھر دکھائیں دیکھیں ایک دو چیزیں اس نے مجھے بھولا ہے پھر سے کہ اب میں آ رہا ہوں تو میں جاتے تھے پھر ایکسٹر بھائے کر کے ان کے لئے لے کے جاؤں تو اس طرح کا سین ہے جب میں سوبر میں ویلوگ سٹارڈ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا اس مال میں بھی یہ پانڈا ہے پھر میں اس مال میں بھی گیا وہاں سے میں نے کچھ چیزیں پہلے بھائے کر دیں وہ سے چین گفٹ وغیرہ گھڑیاں وغیرہ وہ میں نے بھائے کر دیں اور ابھی بس وہ بندہ پہ کر رہا ہے وہ پہ کرتا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں بڑے بیگ اٹھا گے چل رہے ہیں تو چلتے چلتے ایک ان کے باکس وہ ہمارا بیگ لگا ہے وہ نیچے کو چیز گری ٹوٹ گئی کسی نے دیکھا نہیں تھا لیکن ہم نے کہا ہم اس کو پہ کر دیں تو وہ بھی ہم نے ان کو پہ کر دیا ہے کہ یہ چیز ہم سے ٹوٹ گئی ہے اب اس کے ہم سے پیسے لے لو تو ابھی ہم یہاں سے فری ہو گئے اور ساری شاپنگ ڈن ہو گئی ہے یہاں پہ جتنوں گمیں گے نہ اسن چیزیں مسند آتی جائیں گی یہ اس طرح کی یہ برینٹ ہے اور مسے کی چیزیں ہیں یہاں یہ یہاں پہ ترکیش سیتون کے نام سے انہوں نے یہ سٹال لگایا ہوئے یہاں پہ یہ جگہ آخالی ہوتی ہے یہاں پہ کافی دوب پاری کرنی ہے لیکن جب جب یہ آتی جائے گی یہ جگہ بڑی پیاری ایک لوگ دیکھی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آ رہیں گے اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا دھوپ ہے گھرمی ہے لیکن کیسے لوگ روڈ کے دونوں طرف ویٹ کر رہے ہیں تو یہ روڈ کراس کر سکیں بڑی پیاری یہاں پہ وائپ ہوتی ہیں رات کے وقت اور زیادہ مزید کی جگہ ہو جاتی ہے یہ ابھی ہم لوگوں نے کافی شاپنگ کر لیا ہے اب سیدھا ہم جا رہے ہیں اٹھلے گے گھر کی طرف ہاں جی تو جی بہت زیادہ واراگردی کر کے تھک پھوٹ کے ہم آگے ہیں واپس ٹوینس ٹاور اور ابھی یہاں سے سمان بیجی گا میں گھر کسی کو بھیج دوں گا مجھے کیونکہ یہاں پہ ایک اور کام ہے میں وہ کام ہتم کروں گا پھر اس کے بعد میں گھر جا کے آرام کروں گا مجھے آرام نہیں کروں گا پھر مجھے کہیں اور بھی جانا ہے ویلوگ کو میں یہی بینٹ کرنے لگا ہوں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بھی لوگ میں جس میں میں ٹرائیول کروں گا پاکستان پاکستان میں میں جو فلائٹ ہے وہ لہور کی ہے اور لہور سے پھر آگے میں نے سیارکورٹ جانا ہے بائی روٹ تو چلیں ملیں گے اب اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ